سٹیٹ وائس چیئرمن آل ٹریبل کارڈی نیشن کمیٹین ایس ٹی مورچہ کا سٹیٹ سیکٹری بھی ہوں میں آج آپ کے مادم سے ہائر اتھارٹیز گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ امپلیمنٹ کیا گیا ہے یہاں پر یہ تو دو ہزار چھے کا امپلیمنٹ قانون ہے اب یہ جمہو کشمیر میں آ گیا ہے کیونکہ تین سو ستر نہیں رہا آپ جمہو کشمیر میں تو اس کی وجہ سے یہ سارے ایک سو چھے نیے قوانین جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں ان ایک قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے ایک ایکٹ یہ بھی ہے جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے اب اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کر اگر بھی بات کر رہو رزوان بھائی تو یہ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چھے میں جب امپلیمنٹ ہو گیا تھا اس وقت اس زمرے میں آنے والے لوگوں کی تعداد آٹھ کروڑ تھی آٹھ کروڑ میں صرف اور صرف بیس لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ ملا ہے یعنی کہ زیرو اشاریہ دو فیصد لوگوں کو اس کا فائدہ ملا ہے حالانکہ وہ سلو موشن میں کام ہوا ہے وہاں پر بڑے آرام سے کام ہوا ہے وہاں پر اب جمہو کشمیر میں اچانک یہ قانون جب آئی تو اس میں جلدی سے جلدی کمیٹیاں دی گئی تاں کہ گرام سبق کمیٹی جو ایفارسی کمیٹی جو بنی وہ جلد بازی میں دی گئی ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے کمیٹی ٹھیک ہے چلو جلد بازی میں ہی دی گئی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کمیٹیوں کو چینج کرو نہیں کمیٹیاں جو بھی دی گئی بہترین ہیں چلو جی ٹھیک ہے البتہ جب اتنے سلو موشن میں کام کیا تو اتنے کم لوگوں کو فائدہ ملا ہے اب یہاں پر اتنا جلدی جلد بازی سے جب کام کریں گے تو خود سوچیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اس کے مستحق لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا اب میں یہ کہوں کہ آل پورٹیکل پارٹی جمہو کشمیر کی ہیں جو اس ٹائم مبارک باد وغیرہ وغیرہ کر رہی ہیں گورنر صاحب کو یا بڑی ایڈمسٹریشن کو یا بڑے لیڈروں کو تو ان کو یہ چاہیے تھا اس وقت کرنا میری بھی مودوانہ اپیل ہے لیفٹیڈنٹ گورنر صاحب سے آل پارٹی سے اور میرا جمہو کشمیر میں جتنے بھی بڑے لیڈر لیڈر سے ان سے کہ وہ بھی گورنر صاحب سے یہ اپیل کریں یہ درخواست کریں کہ اس میں اس ایکٹ میں تھوڑی جلدی جلدی سے کام نہ لیا جائے اس میں تھوڑی ریلیکزیشن دی جائے تاں کہ جو یہ کمیٹیاں بنی ہیں یہ سات دن میں کہاں کر پائیں گے اپنا کام سات دن میں یہ کہاں ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آئے گا کہ یہ سات دن میں اپنا کلیم لوگوں کا لیں گے پھر اس کو ویریفائی کریں گے اس کا اکت اس تاریخ کو سکوٹنی ہے سات آٹھ دس دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم ہونا چاہیے تھا تو چلو اگر گورنر انتظامیہ گورنر صاحب کے پاس جو بھی جنرین مطالبہ جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے تو میں ہماری بھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس میں تھوڑی ریلیکزیشن دے لوگوں کو تاں کہ لوگوں کو اچھے سے اویر ہو لوگوں کو اس کی سمجھ آئے جو کمیٹیاں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر پائیں ویریفیکیشن کر پائیں اچھے سے لوگوں کے کلیم کو سمجھیں اس لیے یہ جو پروسس چل رہا ہے اس میں ریلیکزیشن دی جانی چاہیے باقی تو ہمیں اسے اللہ بچائے اسے کوئی نہیں ہے کہ کمیٹیوں کو چینج نہیں کمیٹیاں جو بنی ہیں یہ اس ایکٹ کا فائدہ ملے گا جو اس کے مستحق ہیں جو یہ ایف آر سی کمیٹی ہیں لوکل سطح پر ان کو صرف سات سے آٹھ دس دن کا ٹائم دیا ہوا ہے چلو جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے اس میں ٹھیک ٹھاک ٹائم ہے دو مینے کا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ ایڈمیسٹریشن کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن جو گرونڈ سے رپورٹ آئے گی اس کو بہت کم وقت مل ر رہا ہے بہت کم وقت لوگوں کو ایویرنس نہیں ہے میں خود جنگلی علاقے سے ہوں میں خود جنگلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے خود یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ایسے ہمارے جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں پر تین چار فٹ برف ہے آج ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا اس میں ریلیکزیشن دینی چاہیے بس مجھے یہی میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ تھوڑا ریلیکزیشن دیجئے اس میں اس ا ڈیمانڈ کو تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو مل سکے